سمجھتا ہوں کہ کووٹ کے دنوں میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے یہ زبیر صاحب نے مجھے کہا کوئی الیکشن سے بیس پچیس دن پہلے میں نے کہا جی کیا کر سکتے ہیں الیکشن ہے الیکشن کمیشن کروا رہا ہے ہونے دیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے یہ بات ختم ہوئی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو جس میں یہ استدعہ کی گئی کہ چونکہ کووٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں لہٰذا اس وقت الیکشنز نہ کروا جائے اور بعد میں کوئی تاریخ رکھی جائے اس پر جو رد عمل آیا مسلمی قنون کا اور مفتا صاحب کا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی شکست کے خوف سے میدان چھوڑ کر باغ رہی ہے لہٰذا انتخابات انتیس کو ہی ہونے چاہیے اور یہ ڈیٹ آگے نہ ہو یہ مسلمی قنون نے کہا ہم نے کہا ٹھیک ہے جی اگر نہیں چاہتے تو ہونے دیں ہمیں کفر پڑتے ہیں اس کے چار پانچ روز بعد زبیر صاحب سے پھر میری بات ہوئی تفاق سے فون آتا رہتا ہے بات چیت ہماری ہوتی رہتی ہے تو میں نے ان سے گلا کیا میں نے کہا آپ خود یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوویڈ ہے اور لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں اور یہ چیزیں ہیں تو ہم نے تو نہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بیرا لکھ دیا لیکن اس کے بعد آپ کی جماعت نے پھر آکی یہ کہہ دیا کہ جی ہم باغ رہے ہیں کر رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ ایک بات آپ کو بتا دوں ہم انتخابات سے باغ نہیں رہے ہیں اور اگر آپ کو غلط فہمی ہے کہ نون لیگ آگے ہیں یہ میں آپ کے الیکشن سے دس دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں تقریبا دس دن مجھے اگزیکٹی ڈیٹ یاد نہیں ہے ہم نون لیگ کو ہرا چکے ہیں الیکشن میں ہم آپ سے آگے ہیں ہمارے لیے جو چیلنج ہے یا جس پارٹی کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس سے ہمارا مقابلہ ہے وہ ٹی ایل پی ہے اور ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہم ٹی ایل پی کو جج نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ کتنے ووٹ لیں گے باقی آپ ہم سے پیچھے ہیں زبیر صاحب نے اس پر مجھے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا جی میں آپ کو یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں آپ ہمارے مقابلے میں نہیں ہم آپ کو شکست دے چکے ہیں یہ دس دن پہلے کی بات ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں حیرت ہے کہاں سے آگئی پیس پارٹی حیرت ہے کہاں سے آگئی انہوں نے یہ پولز میں ایک لے کر آگئے ہوں نمبر تھری ہے پیپلز پارٹی نمبر فور ہے پی ایس پی نمبر فائیو ہے اور ٹی ایل پی نمبر سکس ہے ٹی ایل پی پی تو نمبر تھری پہ آگئی نا چلیں پیپلز پارٹی کو تو چھوڑ دیں ہم نے تو پتہ نہیں کیا جادو کر دیا لیکن ٹی ایل پی پی تو نمبر تھری پہ ہے ایمکیوم جس کو آپ نے تیسرے نمبر پہ دکھایا وہ چھٹے نمبر پہ ہے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں جب دو سترہ میں زمنی الیکشن رہا تھا تب بھی ایسی پولز آئے تھے سارے میرے خلاف تھے کہ سارے تین ہزار ووٹ تھے جنرل الیکشن پی 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 کہاں سے جیتیں گے پوری میڈیا پر کمپنی میرے خلاف چلی اللہ کا شکر ہے وہ سارے تین ہزار ہمارے چوبیس ہزار ہوئے ہم جیتے الیکشن جو ہے وہ ایک مختلف چیز ہے یہ تین سو چار سو پانچ سو لوگوں سے آپ رائے لے کر اس الیکشن کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جب یہ پولز ہوئے تب بھی ہمارے دوستوں نے کہا میرے الفاظ تھے دوراتوں شاید کسی کو برے لگیں میں نے کہا لانت بھی جو ان پر ہم اپنے الیکشن کے نتیجے سے بتائیں گے کہ یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سرخروع کیا ہم جیت گئے مجھے افسوس سوہا کہ کل شاید خاکہ نبارسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی سیلیکٹرز نے جو ہے وہ شاید ہمیں جیتوا دیا ہے اگر زمنی الیکشن جیتنا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ سیلیکٹرز اس کے پیچھے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے اس کے علاوہ کوئی جیت نہیں سکتا تو سوال میں بھی اٹھا سکتا ہوں کہ ڈسکا آپ جیتے ہیں آپ اسٹیبلشن کے اگینس کیسے جیت گئے آپ وزیر آباد جیتے ہیں آپ کیسے جیت گئے نو شیرہ میں پی ٹی آئی کی جیتی ہوئی سیٹ نون لیک جیت گئی کیسے جیت گئے آپ اگر یہ بات آپ کے ذینوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یا ان سے ساز باز کیے بغیر کوئی انتخاب جمال نہیں جیت سکتی تو پھر آپ کے جو تین انتخابات ہیں اس کے اوپر بھی سوالیاں نشان ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیسے جیتے ہیں یہ تو دورے مایات تو نہیں ہو سکتے نا کہ جہاں سے نون لیک جیت جائے وہ تو بھلے بھلے جی لوگوں نے ووڈ دیئے ہیں اور جہاں سے پیپلس پارڈی جیت جائے وہاں یہ کہتا ہے یہ ڈیل ہو گئی ہے اگر تو آصفلی زداری کو زمانت مل جائے تو ڈیل ہے عدی فریال کو زمانت مل جائے تو ڈیل ہے شہباز شریف کو زمانت مل جائے حمزہ کو زمانت مل جائے ساد رفیق کو زمانت مل جائے شاہد خاکہ نباسی کو زمانت مل جائے تو اسولوں کی فتح ہے یہ دورے مایار نہیں جا سکتے ہیں آج بھی شاہد خاکہ نباسی جو سب سے زیادہ بول رہے ہیں اور تاثر دے رہے ہیں کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی سب سے بڑا وہی اس ملک کے اندر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جواب امید نے اس بات کا وہ کونسی طاقتیں تھیں جنہوں شاید خاکن عباسی کو ای سی ایل سے نکلوایا اور ان کو اجازت دی کہ وہ جا کر نواز شریف سے ملاقات کر کے آئیں اور اس ملاقات کا حال اوال آج تک انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیا ویسے ساری باتیں کھل کے کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی تھی اور کس نے اجازت دی تھی کہ وہ باہر جائیں ملک سے یہ دور مہار نہیں ہو سکتے ہیں اگر عاصف علی زہداری کی زمانت ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر شہباز شریف اور حمزہ نواز کی زمانت بھی ڈیل کا نتیجہ ہے اگر عدی فریاد ٹالپور کی زمانت ڈیل کا نتیجہ ہے تو پھر باقی آپ کے لوگوں کو جو زمانتیں ملے وہ بھی ڈیل کا نتیجہ ہے مجھے یہ پوچھنے کی بھی جسارت دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری عدالتوں سے لوگوں کو ریلیف ملتے ہیں لیکن ایسا ریلیف کہ اگر نیب نے مریم صاحبہ کو گرفتار کرنا ہو تو گرفتاری سے دس دن پہلے انہیں متعلق کریں کہ جی وہ گرفتار ہونے والی ہیں اور ہم آج ہم دو تاریخ کو بیٹھیں تو آج نیب ان کو بتائے گی کہ بارہ مہی کو ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے مجھے کوئی ایک مثال بتا دیجئے کیسی ہوئی ہو آصف علی زہداری صاحب ہوں عدی فریال ہوں یا ہمارے پارٹی کے اور لیڈرز ہوں ان کے مقدمات جو قانونی طور پر آئینی طور پر اصولی طور پر صوبہ سندھ میں چلنے چاہیے جو مبینہ جرم ہوا ہے یا مبینہ جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو صوبہ سندھ میں ہے نا مجھے ان کیسز کے علاوہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک اور مثال بتا دیجئے کہ جس صوبہ میں جس شہر میں مبینہ جرم ہوا ہو اس کا ٹرائل کسی اور صوبہ میں ہوا ہو مجھے ایک مثال بتا دیجئے تاریخ میں نہیں ہے جس طرح شہید ذوکار علی بھٹو کے کیس کی کوئی مثال نہیں ملتی نا وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے اسی طرح عاصف علی زرداری اور عدی فریال کے کیسز کی بھی مثال نہیں ملتی ان کا ٹرائل اسلامباد میں ہو رہا ہے پنڈی میں ہو رہا ہے صوبہ سندہ نہیں ہو رہا ہم اگر یہ کہیں کہ جی ان کے کیسز کو صوبہ سندھ میں لے کر آ جاؤ ٹرائل میں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں ڈیل ہو رہی ہے یہ ڈیل ہے اگر یہ کیسز یہاں آگئے تو یہ ڈیل ہے لیکن خرشید شاہ کی زمانت کا کیس عدالت میں لگتا ہے اور ہر مرتبہ ڈیل اسٹ ہو جاتا ہے یہ ہے ہماری ڈیل یوسف ازا گلانی سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن جیت جاتا ہے اور ہروا دیا جاتا ہے یہ ہے ہماری ڈیل عجیب منطق ہے بار بار اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ڈیل کر لی عمران کو ہٹانا آپ نہیں چاہتے خود کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پانچ سال پورے کرے خود کہا نا بوزدار کو گرانا آپ نہیں چاہتے ڈیل ہماری ہے اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے یہ سوائے نون لیگ کی مس منجمنٹ اور حد سے زیادہ خود اعتمادی ان کی شکست کا سبب بنی ہے جو لوگ ہلکے میں موجود تھے آپ تمام دوستوں میڈیا کے دوستیاں موجود ہیں یہ ایک زمین علیکشن تھا پورے شہر کا پورا میڈیا اس حلقے میں گھومتا رہا ہے پھرتا رہا ہے ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے رہیں ایک ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہے ایک ایک چیز کو مجھے بتائیے کہ ایک واقعہ آپ نے کوئی وہاں دیکھا ہو رپورٹ کیا ہو کہ جس سے دھاندلی آپ کے سامنے آئی ہو جالی ووٹ پڑھ رہے ہو پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا ہو ووٹرز کو ووٹ ڈالنے نے دیا گیا ہو الیکشن کے دن اگر شکایت ہیں کسی کی تو ہماری ہیں ہم نے شکایت کی مختلف مواقعوں پر الیکشن کا مشکہ ہم نے بتایا کہ جی ایک بندہ گیا اس کا ووٹ ڈال چکا تھا ہم نے بتایا کہ جی ہمارے ایجنٹ کو رینجز نے دروازے پر روک کے اس کی ویڈیو بنائی اور پورے چینلز پر چلوائی کہ جی ایجنٹ پیسے نہیں کہ جا رہا اندر اگر کوئی الیکشن لڑتا ہو تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ پولنگ ایجنٹ کو کچھ تھوڑے سے پیسے دیے جاتے ہیں اس لیے کہ ووٹنگ کے مرحلے میں جب وہ کسی ووٹ کو چیلنج کرتا ہے تو اس کی الیکشن کمیشن نے فیس رکھی ہوئی ہے تو جب وہ ووٹ چیلنج کرے گا تو وہ اس کی فیس دے گا مجھے نہیں پتا اب کتنی ہے پہلے پانچ دس روپے ہوتی بھی پچاس روپے ہوتی بھی مجھے نہیں پتا کتنی ہے لیکن کوئی فیس ہے ہم نے اپنے ہر ایجنٹ کو یہ جو ایک لفافہ دکھا رہے تھے یہ ہمارے جو آٹھ سو ایجنٹ تھے ان آٹھ سو ایجنٹ کی فائل میں یہ لفافے موجود تھے اور کوئی لاکھوں روپے نہیں تھے ہزاروں روپے نہیں تھے سو سو کے نوٹ تھے کچھ کچھ سو روپے تھے مجھے نہیں پتا دو سو ہوں گے تین سو ہوں گے چار سو ہوں گے پانچ سو ہوں گے یہ پیسے ہم نے ایجنٹ کو دیئے جس نے وہ پیسے دھاندلی کے لیے استعمال کی ہیں یہ ایک ویڈیو بنا کے اور پھر پتہ نہیں پوری نون لیگ اس پر چل پڑی کہ یہ چلا رہے ہیں یہ دھاندلی ہم نے کی ہے ووٹنگ شروع ہونے سے لے کر ووٹنگ ختم ہونے تک ایک شکایت بتا دیں نون لیگ کی ایک شکایت بتا دیں کسی اور جماعت کی جس نے کہا ہو کہ دھاندلی ہو رہی ہے ووٹنگ کا مرالہ ختم ہونے سے لے کر گنتی کا مرالہ مکمل ہونے تک جو پولنگ اسٹیشنز میں ہوا ہے کوئی ایک شکایت بتا دیں کہ جس میں یہ کہیں کہ جی یہاں پر وہ کاؤنٹنگ کے دوران دھاندلی ہوئی ہے کوئی ایک چیز تو بتا دیں انہوں نے ایک چیز سامنے نہیں بتائی جب تک ٹی وی پر جو نتیجہ آتا رہا جس میں مفتا صاحب مبینہ طور پر آگے تھے تب تک کوئی شکایت نہیں تھی کوئی شکایت نہیں تھی سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ الیکشن کے مرالے کو ختم ہونے کے بعد چلیں جی گنتی بھی ہوئی ہمارے پاس بھی نتائج پورے نہیں تھے ان کے پاس بھی نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن میں جا رہے تھے انہوں نے یہ آٹھ نو بجے جیت کا جیشن کس بنیاد پر منایا تھا کون سا ریزلٹ ان کے ہاتھ میں تھا الیکشن کمیشن ان کو دیا تھا ان کے پولنگ ایجنٹ سے فرم فورٹی فائیو ان کو دیئے تھے اس وقت بھی جیشن نہیں منایا سوال یہ پیدا ہو رہا تھا سعید غنی کیسے جو ہے الیکشن کمیشن سے آگے بتا رہا ہے جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب آپ کا پولنگ ایجنٹ ایک پولنگ اسٹیشن پر بیٹھتا ہے اور وہ گنتی مکمل کروانے کے بعد یہ فرم فورٹی فائیو یہ فرم فورٹی فائیو ہے یہ وہ ساتھ لے کر آتا ہے اور وہ لاکر اپنے امیدوار کی جو آفیس ہوتی ہے جہاں پر یہ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے ریزلٹ ان کے حوالے کرتا ہے یہ فرم فورٹی فائیو ہے اور یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو پریس کانفرنس کے بعد آئیے ٹو ہنڈرڈ ان سیونٹی سکس دو سو چھتر پولنگ اسٹیشن دو سو چھتر فرم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہیں میں جتنے نتیجے ٹویٹر پر ڈال رہا تھا اس پر میں لکھ رہا تھا کہ یہ فرم فورٹی فائیو کے مطابق ہیں ہماری جو کمپائل کر رہے تھے جو ہم اس میں اور الیکشن کمیشن جو کمپائل کر رہا تھا تو اس میں فرق ہو سکتا ہے ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ یہ جب فرم فورٹی فائیو ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ ترتیب سے نہیں آتے ہیں کہ پولنگ اسٹیشن نمبر پہلے آئے گا دو بعد میں آئے گا تین بعد میں آئے گا اور دو سو چھتر آخر میں آئے گا ایسا نہیں ہوتا جو جو پولنگ ایجنٹ ریزلٹ لا رہا ہوتا ہے اس کا نمبر مختلف ہوتا ہے کہیں دس ہوگا کہیں پھر پندرہ ہوگا کہیں پچاس ہوگا پھر کہیں دھائی سو ہوگا پھر کہیں پچاسی ہوگا اس ترتیب سے وہ آتے ہیں اور جس ترتیب سے وہ آ رہے تھے ہم اپنے سسٹم میں ان کو ایڈ کرتے جا رہے تھے اور ہر دس پندرہ بیس پچیس کے بعد ہم وہ ریزلٹ اپنے سسٹم سے نکال کے کمپیوٹر پر ڈال کے بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس اس وقت تک کا ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن جو دے رہا تھا اس میں ہم پیچھے تھے اور اس میں ہم آگے تھے ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اس کا امکان ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہم کمپائل کر رہے تھے اس میں کسی بھی موقع پر پی ایم ایل این ہم سے آگے نہیں نکلی ٹی ایل پی ہم سے آگے نکلی وہ بھی میرے پاس ہے جو کمپائل ہم کر رہے تھے اس کی جو سکرین شاٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے ٹی ایل پی ضرور ہم سے آگے نکلی اس لیے کہ وہ ایک دو یو سیز ایسی تھیں جہاں ٹی ایل پی کا زیادہ اثر تھا اور ان کے بہت ووٹ وہاں سے نکلے تو جب ان یو سیز کا ریزلٹ آیا تو ہم پیچھے چلے گے ٹی ایل پی آگے چلے گے اس وقت بھی ہم پہلے نمبر پہ ٹی ایل پی پہلے پہ تھی ہم دوسرے پہ تھے نون تیسرے پہ تھی پھر جب وہ ٹی ایل پی والی جو اثر والی یو سیز کا ریزلٹ آنا بند ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارا ریزلٹ اوپر چلا گیا نون لیگ بھی ٹی ایل پی سے اوپر جانا شروع ہو گیا یہ ساری چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے مشکل سعید گنی کیسے دے رہا ہے سعید گنی کے پاس کہاں سے آ رہا ہے سعید گنی تمہاری طرح چول تو نہیں ہے نا سعید گنی الیکشن کے طریقے کو جانتا ہے بھائی ہمارے جتنے کارکونیں جتنے عدداریاں بیٹھے ہیں یہ سب جانتے ہیں پھر ایک تصویر چلا دی گئی کہ دیکھو جی یہ فارم فورٹی فائیو کو گربل کر رہا ہے خدا کے بدو وہ تصویر ہمارے لوگوں نے چلائی ہے سوشل میڈیا پہ وہ تصویر ہمارے لوگوں نے بنائی ہے کھلا کمرہ تھا کھلا کمرہ یہ لیاقت آسکار نہیں بیٹھا تھا اس میں پتہ نہیں کتنے لوگ کھڑے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے انہوں نے تصویر بنائی میری تعریف کی میری کہ بھئی وزیر ہے زمین پہ بیٹھا ہے ورکروں کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کو یہ صاحب اتنے اشار ہیں اور ایک ایک مجھے نام نہیں لینا چاہتا ہے چینل ون نے بیجا کہ ہمارے صافی نے اپنے ذرائے سے یہ تصاویر نکالی ہیں اور یہ آپ پر اس کے کیا کہنا ہے تو میں نے وہ اپنی ساری سکرین شورٹ جو ہمارے لوگوں نے ٹویٹ کی ہوئی تھی فیس بک پہ ڈالی ہوئی تھی ان کو بیجی کہ اپنے صافی کو یہ ذرائے بیج دو اس کے اس کے یہ ذرائے ہیں کہ تصویریں ہمارے لوگوں نے دی ہیں اور آپ بتا رہے ہیں اس پر نولی والے دائرے لگا رہے ہیں اور بابا یہ سارے تھے جب میں نے جانا تھا آرو آفس میں جب یہ کمپلیٹ ہو گئے میں لے کے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ان کو سیکمنس میں رکھو جو تصویر آئی ہے اس میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا اب بعد میں تمہیں ہاتھ بھی لگا رہا تھا ان کو اور میں خود بیٹھ کے ترتیب سے رکھ رہا تھا ان سب کو یہ کام کیا ہم نے اس میں بھی کوئی بہت بڑا اچیپنٹ انہوں نے کر لیا کہ جی ویڈیو نکال کے لے گیا تصویر نکال کے لے گیا تو میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی آپ اوور کانفیڈنٹ تھے آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انتخاب بس اب پوز آگئے ہیں ہم جیت گئے چینلز کہہ رہے ہیں کہ مفتاح جیت رہا ہے بس ہم جیت گئے تو بھئی اس خوش فیبی کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے آپ اگر اس سے اپنے آپ کو جیتا ہوا تصور کر رہے تھے کم از کم میں یا ہماری پارٹی کے دوست یا ہمارا کینڈیڈیٹ یا ہمارے ورکرز ان سے متاثر نہیں ہو رہے تھے ہمیں پتا تھا کہ ہم جیتیں گے ہماری تیاری تھی ہم نے وہاں پی ایم ایل این کے بے شمار لوگوں کو پیٹی میں شامل کروایا ہم نے پی ٹی آئی کے بے شمار لوگوں کو پارٹی میں شامل کروایا این پی جو ان کی سپورٹ کر رہی تھی ان کے کارکون ان کے عودے دار کھل کے ہمارا کام کر رہے تھے جی ایو آئی جنہوں نے ان کی سپورٹ کی ان کے بے انتہا کارکنان ہمارے ساتھ کھل کے کام کر رہے تھے وہ بھائی ان کی ان کی جو نیچے چیزیں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھی ہم نے ہر یو سی ہر وارڈ ہر پولنگ اسٹیشن پر کمیٹی بنائی تھی دو سو چھتر کمیٹیز ہماری تھی پولنگ اسٹیشن کی بنیادوں پر ہر یو سی کی بنیاد پر کمیٹی تھی ہر وارڈ کی بنیاد پر کمیٹی تھی ہم نے ہر کمیونٹی کو اپروچ کیا ہے ہم ہر کمیونٹی کے پاس گئے ہیں ہم ہر عدمی کے پاس گئے ہیں جس کا اثر اور رسوک اس علاقے میں ہے ہم نے کام کیا ہے ہم الیکشن کو الیکشن سمجھ کے لڑے ہیں اور میری اپنی جو دوستوں کی ٹیم تھی ہم جو ورکنگ کرتے تھے اس کے مطابق ہمارے ووٹ پچیس سے تیس ہزار کے درمیان ہونے چاہیے تھے جو ہمارا ٹارگٹ تھا پچیس سے تیس ہزار ووٹوں کے درمیان جو ٹرین آؤٹ کم ہوا اس کی وجہ سے ظاہر ہم بھی سولہ پہ آگئے سولہ ہزار سے کچھ چھپانے چلے گئے لیکن ٹارگٹ ہمارا پچیس سے تیس ہزار تھا تو ہم نے یہ کام کیا ایک اور دلچسپ بات کہ انہوں نے وہ جو شام کو کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ابھی وہ ٹویٹ کیا ہے کسی نے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر دو سو ایکسٹر دو سو ساٹھ کہ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہیں انہوں نے کسی کو ریزلٹ نہیں دی اور کہیں چلے گئے کراچی میں جہاں یہ ساہبان الیکشن لڑ رہے تھے ان کو نہیں پتا چلا ان کے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو نہیں پتا چلا اسلام آباد میں ایک صاحب نے ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کے بعد ان کو پتا چلا کہ دو پریزائیڈنگ آفیسر غائب ہو گئے اور انہوں نے کسی کو ریزلٹ نہیں دیا ہے یہ حالک اینیڈیٹ کا جب یہ انہوں نے کہا میں نے اس وقت بھی میڈیا کے کئی دوستوں کو پولنگ اسٹیشن نمبر دو سو ایکسٹھ کہ جو فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس تھا وہ بھیجا کہ بھئی ہمارے پاس ہے اور دو سو ساٹھ کا جو تھا اس پریزائیڈنگ آفیسر نے یہ کیا کہ اس نے کسی کو کوپی نہیں دی اس نے بہار دیوار کے اوپر فارم فورٹی فائیو لگا دیا اور یہ کہا کہ جی اس کی تصویریں بنا لو ہمارے پاس بھی وہ تصویر آئی ہم نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا اور اپنے ریکارڈ میں اس کو رکھا تو اس کی تصویر آئی کسی کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس بھی نہیں تھی تصویر آئی اور ٹو سکسٹی ون ہمارے پاس آیا تو ان کو اندازہ ہی نہیں تھا ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے ہو کیا رہا ہے الیکشن میں کس طرح سے کام ہوئے میں آخری بات صرف یہ ایک گزارش کرتا ہوں اس کے بعد آپ سوال کر لیں یا وقربائی بھی بات کرنا چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی پر انتخابات میں داندلی کا اعظام لگانا اتنا مزہ کا خیز ہے اتنا مزہ کا خیز ہے کہ میں شاید کسی کی مثال بھی نہیں دے سکتا ہوں مثال دوں گا تو شاید ان کو بہت بری لگی ہم انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک ہر انتخاب میں وکٹم رہے ہیں داندلی کا اٹھاسی میں ہماری حکومت بنی داندلی کا وکٹم ہم تھے نائنٹی تھری میں ہماری حکومت بنی داندلی کا وکٹم جو تھے ہم تھے دوہزار آٹھ میں ہماری حکومت بنی داندلی کا وکٹم ہم تھے اب غور کیجئے کہ اگر داندلی کے وکٹم ہم تھے تو بینیفیشری کون تھا بینیفیشری وہ تھے جو آج ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے داندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے تو کبھی داندلی کرنے کی کوشش نہیں کی ہم تو داندلی سے بچانے کیلئے لڑتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ہمارے ساتھ داندلی نہ ہو ہم اپنے ووٹوں کو بچائیں اگر ووٹوں کو بچانا داندلی ہے اگر کوئی پلان کر کے الیکشن لڑنا داندلی ہے تو یہ داندلی پھر ہم کرتے رہیں گے بھائی یہ تو کیا ہم نے آئندہ بھی کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اور ہم سے زیادہ پارسا جو کبھی داندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں حکومتوں میں نہ آیا ہو وہ ہم پہ انگلی اٹھائے جن کا ماضی یہ ہو کہ وہ داندلی زیادہ انتخابات کے نتیجے میں جیتے ہوں چاہے وہ اٹھاسی میں پنجاب کی حکومت ہو چاہے وہ نوے کی وفاقی حکومت ہو چاہے وہ ترانوے میں ان کی جو سیٹیں بڑی وہ ہوں چاہے ستانوے کا الیکشن ہو چاہے دوہزار دو میں تو چلے بھاگے تھے یہ دوہزار تیرہ کا الیکشن ہو دوہزار آٹھ میں بھی ہم وکٹم تھے یہ بینیفیشری تھے پیپلز پارٹی کی سیٹیں پنجاب میں ان کو دی گئیں مشرف نے ان کو دی تھا کہ یہ ہم دونوں لڑے ہیں آپس میں جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہم نے اس وقت بھی درگزر کی ہم نے اس وقت بھی بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہیں ہم آگے بڑھتے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نظام کو چلنا چاہیے ہم نے برداشت کیا بھئی کوئی ایک موقع تو مجھے بتاؤ نا کہ آپ نے داندلی کے سامنے لڑتے ہوئے حکومت بنائی ہو ایک موقع مجھے بتاؤ کبھی نہیں ہوا ہے تو کم از کم ہم پر اعزام نہ لگا آپ آصف علی زنداری پر اعزام لگاتے ہیں کہ جی وہ ڈیل کر رہے ہیں اس لیے کہ کیسز ہیں میرے بھائی پاکستان پیپلز پارٹی نے جان کی قربانیاں دیئے اس لڑائی میں جمہوری جمہوری لڑائی میں جمہوریت کیلئے لڑائی میں شہیز وفکار علی بھٹو بھی ملک سے باہر جا سکتا تھا محترمہ بن عزیز بھٹو بھی ملک سے باہر بیٹھ سکتی تھیں جان بچانے کے لیے سب کو اپنی جان عزیز ہے ان کے بچوں کو بھی اپنے والدین کی جان کا خیال رکھنا چاہیے مجھے اس پر گلہ نہیں ہے بلکل خیال کرنا چاہیے لیکن پھر دعوے نہیں کرنے چاہیے دعوے نہیں کرنے چاہیے شہیز وفکار علی بھٹو نے جان دی شہیز محترمہ بن عزیز بھٹو نے جان دی عاصف علی زہداری جیلوں میں بیٹھا رہا ملک سے باہر نہیں گیا تو ہم پہ کم از کم یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم اپنی مشکلات سے بدر کر ہم اپنی آسانیوں کے لیے ہم جیل کے خوف سے ہم جان کے خوف سے ہم کوئی اور چیزوں کے لیے کوئی ایسی ڈیل کریں گے جس سے آپ کو یہ موقع میں لے کہ آپ کہیں کہ ہم بھی سیلیکٹرز بن گئے ہیں تو جو سیلیکٹرز بنے جو وقتی طور پر خاموش ہوئے جنہوں نے ملک سے باہر جانے کے فائدے لیے جن کو ریلیف ملے وہ کم از کم ہم پہ ازام نہ لگائیں میں صرف ایک گزارش کروں گا ایک چارٹ بنائیے کہ کس کس نے ڈیل کے ذریعے کیا کیا فائدے اٹھائیں اٹھاسی سے لے کہ اب تک اگر ہمارے نمبر زیادہ ہوئے ہم پہ ازام لگائیے گا لیکن اگر آپ کے نمبر ہم سے بہت زیادہ ہوئے تو کم از کم ہم پہ ازام نہیں لگائیے ایک بڑی ہے ارشاد ارشاد ایک سیکنہ ارشاد دیکھیں ایک تو شاید حاقان عباسی کا جسمانی قطو بہت بڑا ہے ظاہر ہے اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ کی دینے میں کیا کر سکتا ہوں ساتھ فٹ کا آدمی میں پونے چھ فٹ کا آدمی میں کیا کر سکتا ہوں لیکن اس وقت پاکستان میں پولٹیکل مچورٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلال بٹو زہداری کا قد سب سے بڑا ہے اور یہ اپنے بزرگ رہنماؤں کو ملا لیں یا کسی کو ملا لیں ان کا قد کارٹ اتنا نہیں ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ داندری کی ہے میں آپ کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن کا نمبر تو بتائیں کہ جی یہ پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پر داندلی ہوئی ہے کوئی ایک بتا دیں کوئی ایک وہ ان کے ایک صاحب کہہ رہے تھے جی سعید غنی وزیر تعلیم ہیں اور انہوں نے سارا عملہ اپنا لگوا دیا بھائی اگر سارا عملہ میں نے لگوایا ہوتا اپنی مرضی سے آپ کے پاس یہ فارم فورٹی ایٹ پتہ نہیں ملا ہے آپ کو نہیں ملا ہے زرہ کاپی لے لیجئے گا جس میں یہ سارا پولنگ اسٹیشن وائز ریزلٹ ہوتا ہے اگر لے لیجئے گا تو پھر ہر پولنگ اسٹیشن پر ہمارا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہمارے وڈڈ کہیں پہ دس کہیں پہ بارہ کہیں پہ سات کہیں پہ پندرہ کہیں پہ چھے کہیں پہ دو نہیں ہوتے بہت زیادہ ہوتے اگر ہم یہ سارا اس طرح سے منیج کر کے اپنے پرزائیڈنگ آفیسر اپنا عملہ بٹھاتے تو زیادہ بٹھانے کے پیچھے ہمارا کو یہ مقصد ہوتا اور مقصد یہ ہوتا کہ ہم ووٹ نکالیں تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے فارم فورٹی ایٹ کا جس میں ہر پولنگ اسٹیشن کے ووٹس ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاید یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہے جو دوسری بات آپ نے کہی ری پولنگ کی دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کو یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا فیصلہ یہ میرے دوست جو بیٹھے ہیں امیدوار یہ ہماری پارٹی کے مشاورت سے کریں گے اس لیے کہ یہ سب سے بڑے سٹیکولڈر یہ ہیں یہ ایک منتخب ایمینے ہیں ان کے فیصلے پر میں اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا ہوں یہ وکیل بھی ماشاءاللہ اچھے یہ فیصلہ کریں گے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ فیصلہ کریں گے لیکن چونکہ ہم نے جو ہمیں اور دوست بیٹھے ہیں سارے ہم نے وہاں گراؤنڈ پر الیکشن دیکھا ہے ہمیں اس بات کا سو فیصد یقین ہے سو فیصد جس کی بناہ پر میں نے پارٹی کو یہ تجویز دی ہے کہ اگر ری پولنگ ہوئی تو مسلم لیڈ چھ سو ووٹوں سے نہیں ہارے گی یہ کم از کم پانس سے دس ہزار ووٹوں سے ہاریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو تاکہ یہ چک چک جو ایک دفعہ جو انہوں نے شروع کی ہے اس کو ہم ختم کریں اور ان کو ان کی اوقات پر لے کر آئیں کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ اتنے نہیں تھے پتہ نہیں کتنے ہونے چاہیے تھے وہ غلط ہے آپ ہارے ہو اور یہ ان کو پتہ ہے کہ ہی ہارے ہیں اب یہ صرف اپنی جھیں پٹانے کے لیے اور جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کو انہوں نے ایک سوان ہے وہ خواب دکھا دیئے تھے کہ بھئی کوئی گلی نہیں ہے جی تو اسی سلام پر میں نےو ٹکٹ دے دیو یہ سیٹ انجھ آئے گی وہ انجھ نہیں آنی ہے وہ جہری ہے نا ایسے نہیں آتی ٹکٹ بھئی وہ سیٹ ویٹ ایسے محنت کرنی پڑتی ہے یہ حفیظ بڑا بیچان ہو دیکھیں اس ایک انتخاب کی بنیاد پہ تو اب نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں میں تو ہمیشہ ہی سے کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سیٹوں کا جب الیکشن ہوتا ہے تو اسٹیبلشمن سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ کسی کو بولے تو اس کی سپورٹ کر لو تو اس کی کر لو اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا کچھ کر ہی نہیں سکتا جو عام انتخابات ہوتے ہیں اصل کام اس میں ہوتا ہے اور اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے ابھی تک دوہزار اٹھارہ تک جو انتخابات ہوئے اس میں تو یہ امیدیں ہماری پوری نہیں ہوئی ہیں داندلی ہوئی ہے کراچی میں تو بے پناہ ہوئی ہے لیکن این اے ٹو فورٹی نائن میں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ایک فیصد بھی داندلی نہیں ہوئی ہے نمبر ون دوسری ایک بات آپ نے ایک سوٹ سنا ہوگا خان صاحب سے جب کوئی بات ہوتی ہے کہتا ہے میں نے آئی بی سے ریپورٹ لے لی ہے میں نے آئی ایس ای سے ریپورٹ لے لی ہے میں نے ایف ایس ای سے ریپورٹ لے لی ہے میری اطلاعات ہیں غلط نہیں ہو سکتی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن شاید لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق شاید صحیح ہونے چاہیے وزیر اعظم نے تمام انٹیلیجنس اداروں سے یہ ریپورٹ ضرور لی ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے جیتی ہے اور سب نے یہ بتایا ہے کہ آپ کی نالائکی سے جیتی ہے ایک سکتے ہیں ایک خاتونے کرنا دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے وہ مسئلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسائل بھی پیپلز پارٹی کی جیت کا ایک بہت بڑا سبب بنے پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ان کا ایم اے بھی تھا ایک ایم پی اے بھی تھا اور ڈی ایم سی کا جو چیئرمن تھا کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی ایم کیوم اور پی ٹی آئی کا الائنس ہوا تھا جس میں ایم کیوم کا چیئرمن اور پی ٹی آئی کا وائس چیئرمن تھا اس حلقے میں پوری ویسٹ میں ان لوگوں سے جو امیدیں تھیں حلقے کے لوگوں کی وہ پوری نہیں ہوئی اور ہم نے ان سے وعدے کیے کہ ہم جیتے ہیں آپ کے انشاءاللہ مسائل حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے ووٹرز نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سے امیدیں رکھتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی یہاں سے جیتے گی تو ان کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرے گی اور یہ اب ہماری ذمہ داری ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم وہاں کے ووٹرز کی توقعات پر پورا اتریں اور ان کو نا امید نہ کریں اور یہ ہمارے پر بہت بڑا دباؤ بھی ہے پریشر بھی ہے اکرم اکرم کے اکرم پی ۹ کے زندین سفائرات پہلے پیپلز پارٹی اور منلیق میں سیس پائر ہوئی رہا تھا اور یہ الفاظوں کی گولہ باری بھی بند ہو گئی تھی اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو ہے نئی سفاظ بتاگ جلاس ہوگا اور پیپلز پارٹی اور انٹری بھی اس میں شرکت کریں گے لیکن اس زندین سفائرات میں پھر جو ہمارے پھر اور اسی طرح پر آلپازوں کی بھولہ باری بھی شروع ہو گئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی این میں پیپلز پارٹی دوبارہ اسی ایسے سے جائے گی یا پھر نونلی اور پیپلز پارٹی میں اسی طرح مرچہ بندی رہے گی اور تلخیاں جو اینا بڑھتی رہیں گے جس کا پائے گا علامہ جو اینا وہ وفاقی حکومت کو جا رہا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ تو پی ڈی این کی ان جماعتوں کو کرنا چاہیے جو حکومت کے بجائے پیپلز پارٹی سے لڑائی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر تو ہمیں دیئے گئے شوکاز نوٹسز پر معذرت کر لی جائے تو ہم پی ڈی ایم کی میٹنگز میں یا پی ڈی ایم میں واپس جانے پر غور کر سکتے ہیں. ہماری وہ بات اپنی جگہ موجود ہے. ان کا کوئی اور نکتہ ہے نظر ہے تو ظاہر ہے جب وہ کسی اور طرح سوچ رہے ہیں ہم کسی اور طرح سوچ رہے ہیں تو فیلال تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اس الیکشن میں سب سے زیادہ جس بات کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے تھا وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی پانچویں نمبر پر آئی ہے جس طرح ہم نے پہلے جو زمین الیکشنز ہوئے اس میں اسی بات کو زیادہ ہم نے کہا کہ پی ٹی آئی پورے ملک سے ہار رہی ہے بری طرح ہاری ہے اس الیکشن میں بری طرح ہاری ہے پہلے نمبر کی جماعتی پانچویں نمبر پر آگئی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو اس بات پر حکومت کو اور پی ٹی آئی کو نشانے پر اکھنا چاہیے تھا لیکن یہ جو عارضی نظریاتی ہیں انہوں نے بجائے پی ٹی آئی کو بجائے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے انہوں نے لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارڈی سے شروع کر دی آپ شاید آر آفیس میں آپ لوگ موجود تھے جب یہ ریزلٹ وہاں مرتب ہو رہا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ شاید خاکان عباسی زبیر صاحب اور مفتا اسماعی صاحب کتنے بجے آر آفیس آگے تھے میری معلومات کے مطابق یہ کوئی دس ساڑھے دس کا ٹائم ہوگا شاید یہ وہاں موجود تھے تو جو نتائج آر آفیس میں مرتب ہو رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے ہو رہے تھے یہ وہاں موجود تھے اور گیارہ بجے تک باکول الیکشن کمیشن کے تمام نتائج وہاں آ گئے تھے تمام پرزائیڈ آفیسر وہاں آ گئے تھے تمام ووٹس کے جو بیگز تھے وہ وہاں پر آ گئے تھے اور تمام فارم فورٹی فائیو کو سبمٹ ہو گئے تھے یہ وہاں بیٹھے رہے ہیں ہمارے لوگ تو لیٹ گئے ہیں یہ ہمارے کینڈیڈیٹ وکار بھائیو اور باقی آدھر فیلہ یہ تو دیر میں گئے ہیں یہ وہاں پہلے سے موجود تھے اب اگر اتنی ساری چیزوں کو جان لیتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ تنقید پی ٹی آئی پہ نہ کریں پیپلز پارٹی پہ کریں اور ایک ایسی جیت جو لیجٹیمیٹ جیت ہے جو پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کی محنت سے جیتی ہے جو بلاول پٹو زہداری صاحب کی جو گائیڈنس تھی جو ان کی قیدت تھی جو ان کی ہدایت تھی اس کو مدنظر رکھتے ہوئے سیٹ جیتی ہے اس کو متنازع بنائیں گے اور ہم پہ اس قسم کے گھٹیا اعظامت لگائیں گے کہ ہم دانلی کے ذریعے جیت گئے ہیں ہم نے سیلیکٹرز نے جیتا دیا تو یہ ہمارا کام ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم جواب دے اور ان کو بتائیں کہ بھائی سیلیکٹڈ جو ہیں شاید وہ تو اگر عمران پہلے نمبر کا تو دوسرے نمبر کے آپ ہوئے ہیں جی جارے ہیں آپ نے بتایا کہ میں نے بتا جیتا کہ اچھے گینیڈیٹ نہیں ہم کے گینیڈیٹ تو لوگ کہتا ہے کہ آپ کے بیچے میں ماجنوں کے پارٹیوں میں رہے چکے ہیں مندوکہ صاحب اور پھر تو مہاں نظریہ دی کاتوانٹی مجھنگی میں آپ نے ایک نئے آنے والے شخص کو بوٹ دیا دوسرا پانی سیلیکٹرز اور پیشنے کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے یہ انہوں نے ٹی وی پہ بھی کل کہا تھا میں نے راشن نہیں بھٹا بلکل نہیں بھٹا ایک آدمی کو نہیں دیا اور یہ بھی کہہ دوں کہ میں اگر یہ بھی کہونا کہ جی میں نے کوئی اپنی جیب سے زکاة ہر شخص دیتا ہے رمضان میں میں بھی دیتا ہوں جتنی ویری بنتی ہے میں نے اس میں سے بھی ایک رپا نہیں دیا یہاں گئی جہاں کئی اور دینا ہوتا ہے انہیں دیا آرام سے تو رمضان کے مہینے میں ممکن ہے بہت سارے لوگ صاحب احسیت لوگ جو ہوتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں وہ یہ راشن واشن بھانتے ہیں کچھ لوگوں نے بھانٹا ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہے کہ نہیں بھٹا ہوگا لیکن جب وہ مجھے کہتے ہیں جی تم نے بھانٹا تو میں اس کوئی ڈنائے کرتا ہوں میں کہتے ہیں میں نے نہیں دیا نہ کسی کو دیا ہے نہ میں نے بھانٹا ہے جہاں تک کام کرنے کی بات ہے الیکشن کمیشن کے جو رولز ہیں جو قوانین ہیں اس کے مطابق اگر کہیں انتخابات کا اعلان ہو جائے تو وہاں کوئی نیا منصوبہ نہیں شروع ہو سکتا لیکن اگر وہاں پر کوئی پچھلے پرانے کام چل رہے ہو تو وہ کام رکھتے نہیں ہیں وہ کام چلتے ہیں تو وہ کام ہوئے ہوں گے تو اگر آپ نے الیکشن سے ایک دو دن پہلے تک تو میں سن رہا تھا مفتا صاحب کو بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے بہت کام کرا دی ہیں لیکن جیتے ہیں کہ پھر بھی ہم تو بھر یا تو مان لو کہ ہم نے کام کرا ہے ہم اس لیے جیتے ہیں یا تو مطلب دونہ جیتے ہیں ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا ایک سکنی آتے ہیں جی جی ہاں یہ ایک میٹے سے جاویے اس کے بات تھی ویسے میں نے جو تقریباً پہتیس چارنج منٹ بات کی ہے میری ذرائے میں تو میں نے سب چیزیں بتا دی کہ ووٹ ہمیں کیوں پڑھا ہے لیکن اگر آپ کوئی اور تصلی چاہتے ہیں تو مجھے سپیسیفک بات بتا دیں کہ کیوں پڑھا ہے تو میں اس کا جواب کو دے دوں گا لیکن دیکھیں اگر شکوک ہوں آپ کے ذہن میں کہ یہ ووٹ ان کو غلط پڑ گیا ہے تو آپ سارا دن ہلکے میں تھے سارے آپ کو مجھے آپ میں سے کوئی ایک دوست بتا دے کہ جی کہیں آپ کو یہ شکایت ملی ہو کہ جی جالی ووٹ پڑھیں کئی زبدرسی ووٹ ڈالے گئے کئی پولک ایجنس نکالے گئے اگر ووٹ ڈالے ہوئے تو کوئی طریقہ ہوگا نا جالسازی کرنے کا بھی بھائی داندھی کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوگا نا ہم تو نون لیگ سے پوچھ رہے کہ ہمیں وہ پولنگ اسٹیشن تو بتاؤ کہ بھئی یہ پندرہ پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پر یہ ریزرٹ جو ہے وہ بہت عجیب سا اس لیے آپ جیت گئے ہو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سارے لوگوں کو مشورت دے رہا ہوں آپ فارم فورٹی ایٹ ضرور لیں جس میں پولنگ اسٹیشن وائز نتیجہ ہوتا ہے اور اس کو غور سے دیکھیں کسی ایک پولنگ اسٹیشن پر بھی آپ کو بہت کوئی عجیب سا ریزرٹ نہیں ملے گا یہ ممکن ہے کہ کئی ہمارے ڈیر سو دو سو ہوں گے تو ان کے دس پندرہ ہوں گے لیکن اسی طرح آپ کو ایسے پولنگ اسٹیشن ملیں گے جہاں ہمارے کم ہوں گے دس پندرہ ہوں گے ان کے ڈیر سو ہوں گے دو سو ہوں گے تو یہ بھی دونوں طرف ہے سب سے پہلے کہ یہ جو ڈی آروں صاحب وہاں پڑھتے ہیں جو ان سے یہ میں نے سوال کیا کہ نتائج کے تابعیر کیا کیا ہے وہ نے کہا کہ جو پرزائیڈی آفیسر تھے آپ نے پرزائیڈی آفیسر رہاں جیارہ بجے وہاں سوالتا ہے پانچ بجے بولنگ ہوتی ہے اور وہ رہاں جیارہ بجے وہاں پہنچا ہے ایک کو یہ میٹر ہے وہاں پر کہ اتنا پاسلہ نہیں تھا پرزائیڈی آفیسر کے لئے پرزائیڈی آفیسر دوسری بار دوسری بار کہ کافٹنگ نے جو وہاں پر رپورٹ جارید کی ہے وہ نے کہا ہے کہ 149 سنگیل خلاف بردیاں ہوئی ہیں اور 11 جو خلاف بردیاں ہیں وہ انتہائی سنگیل نویت کی ہیں ان کی یہ ریپورٹ آ چکی ہے وہاں پر اور یہ ریپورٹ بھی پبلک ہو چکی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بلکل سارے خامدر شفاف تھے ایلیکشن کمیشن بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ پریزائیٹی آفرسر طرف سے کافی زیادہ لیٹ کیا گیا اور جو فارم 45 ہے اس کو فیل کرنے کے ادر خاصی غردیاں کی گئی ہیں آپ کہیں بات تو یہ فافن کی ریپورٹ میں نے بھی پڑھی ہے ہر الیکشن کے بعد جو فافن کی ریپورٹ آتی ہے وہ اس میں جو ذابطے کی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس کو بھی وائل ایشن میں لکھتے ہیں اس فافن کی ریپورٹ میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ داندلی ہوئی ہے کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ووٹوں کی گنتی میں کوئی غلط کام ہوا ہے یہ کہیں نہیں ہے اس کے اندر اور جو چیزیں انہوں نے بتائی ہے کہ کہ وہ کووٹ کے ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور جو ایسو جو ڈسٹنس بوٹرز کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا اور جو پولنگ کے جو کیمپس تھے وہ اسکول سے اتنے فاصلے پر ہونے چاہیے تھے وہ قریب لگے ہوئے تھے اس قسم کی چیزیں انہوں نے بتائی ہے داندلی کا ذکر اس میں بھی نہیں ہے دوسری بات اگر پریزائیڈنگ آفیسز لیٹ پہنچے ہیں تو اس کا جواب میں تو نہیں دوں گا بھائی کہ کیوں لیٹ پہنچے الیکشن کمیشن ان سے پوچھے کہ کیوں لیٹ پہنچے ان کا کام ہے ان کو مطمئن کریں لیکن جو لوگ لیٹ پہنچے ہیں ان کے جو فارم فورٹی فائیو تھے یا ان کا جو نتیجہ تھا اس کو یہ غور سے دیکھیں انہوں نے دیکھا ہوگا تو اس کو توجہ دینے کی ضرورت الیکشن کمیشن کو ہے اگر تو آپ کو ڈسکا کی طرح ان پولنگ اسٹیشنز کے نتائج میں کوئی اسی فیصد نوے فیصد کا ٹین آؤٹ ملے اور وہاں آپ کو نظر آئے کہ پیپلز پارٹی کے تو چھے سو ووٹ ہے اور نون کے پچاس ہے دس سے پندرہ ہیں تو پھر تو یہ مشکوک ہے لی ایسا ہی ہو کہ کئی نون کے زیادہ ہیں کئی پیپلز پارٹی کے زیادہ ہیں تو اس پر کیا ہے ممکن ہے کہ جو لوگ تاخیر سے پہنچے ہیں ان کے پولنگ اسٹیشنز پر بھی پیپلز پارٹی ہاری ہو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں زیادہ دیکھ لیجئے گا ایک ایک کر کے ذرا مجھے ایک بات بتائیے یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے کہ ہارنے والے سارے اب جی ایو آئی جو لڑی نے تھی کل ارگل بین آ گیا کہ بھئی وہ سعید غنی نے کچھ کر دیا یہ کر دیا میرے بھائی میں نے کیا کہ میں مسکین سا آدمی ہوں پتہ نہیں سب کے حواس پر کیوں تاری ہو گیا ہوں مصطفیٰ کمال کے ووٹ دوہزار اٹھارہ میں سولہ سو تھے سکسٹین ہنڈریڈ اس زمنی الیکشن میں اگر کسی جماعت کے ووٹوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے سب سے زیادہ تو وہ پی ایس پی کے ووٹوں میں ہوا ہے تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پی ایس پی نے اس جھائی سالوں میں وہ کون سے ایسے کام کر دی ہیں کہ ان کا ووٹ سولہ سو سے بڑھ کے نوہزار ہو گیا ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو شکست دے دی ہے انہوں نے ایمٹیوم کو شکست دے دی ہے اور سولہ سو سے نوہزار ووٹوں پہ آگئے ہیں پتہ نہیں کتنے گناہ ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں اس پہ شکر ادا کریں وہ بھی کہنا میں جیت گیا ہوں اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں ہے بھائی سوال تو میرے پاس کام کریں دیکھیں میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں ابھی میں نے آپ کو یہ سارا بندل دکھایا یہ سارے کے سارے کوئی میرے پاس چھ بجو نہیں پہنچے تھے سات بجو بھی نہیں پہنچے آٹھ بجے دس بجے گیارہ بجے بھی نہیں پہنچے ہمارے پاس بھی جو یہ آ رہے تھے نتائج یہ بھی کوئی دو دھائی بجے تک آتے رہے الیکشن کمیشن کے پاس تو گیارہ بجے پہنچ گئے تھے ہمارے پاس اس لیے کہ کہیں پہ وہ ایجنٹ خود لے کے آ رہا تھا کہیں پہ وہ ایجنٹ سارے کٹھے کر کے جو ہمارا وائڈ کا انچارج تھا اس کو دیتا تھا وہ وائڈ کا انچارج ہو تھا یوسی کا انچارج کو دیتا تھا یو سی کا انچار جو ان کو سپروائز کر رہا تھا اس کو دیتا تھا تو یہ چار مرائل سے وہ کٹھے ہو کر رہے تھے تو ہمارے پاس بھی آنے میں یہ تاخید ہو رہی تھی جب تک یہ آتے رہے میں اس وقت بیٹھ کے یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو نتیجہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے میں یہ بیٹھ کے دیکھ رہا تھا یا جو بیٹھے تھے روم کے اندر ہمارے دوست ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں دوزار اٹھارہ کے جو جنرل ایکشن ہوئے جب میں الیکشن میں حصہ لے رہا تھا اپنے ہلکے سے تو جب رات کو گیارہ بجے تک میرے پاس ایک بھی فارم فورٹی فائیو نہیں آیا نہیں آیا کیونکہ موبائل فون تھے نہیں انہوں نے لے لئے تھے ہمارے ایجنٹ سے رابطہ بھی نہیں تھا تو اس کے بعد پھر میں خود اپنے تمام فارم کارکنوں کے ساتھ نکلا اور ہر پولنگ اسٹیشن پر گیا اور میں نے فارم فورٹی فائیو لیے جب یہ شکوک پیدا ہو جائے ہیں کہ یہ نہیں آ رہے ہیں کوئی وجہ ہے تو پھر ہم ایفرٹس کرتے ہیں ہم نے جا کے پولنگ اسٹیشن لے لیے لیکن جب میرے پاس یہ آتے رہے میں ان کو کٹھا کرتا رہا خود میں کلیٹ کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ جب آ رہے تھے تو مطمئن تھے کہ جی آ رہی ہیں چیزیں جب نتیجہ الیکشن کمیشن نے اوفیشلی وہ فارم جو بنا رہے تھے فورٹی سیون وہ نہیں دیا تو پھر ہمارے کینیڈیٹ بھی وہاں گئے وقار ویدی صاحب بھی وہاں گئے آگا رفیلا بھی وہاں گئے قادر پٹیل بھی وہاں گئے اور اسی لیے گئے کہ جا کر دیکھیں کہ وہاں سے ہمارے پاس فارم فورٹی سیون کیوں نہیں آ رہا تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی اگر ہمیں کسی بھی مرحلے پر یہ لگتا کہ یہ کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ہم یقیناً ان کو کہتے ہیں اور یہ دیکھیں الیکشن کوئی اتنا ون سائٹڈ نہیں تھا یہ بڑا کلوز کنٹس تھا کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم صبح سے ہی ہمیں پتا تھا کہ ہم اتنے وڈوں سے جیت رہے ہیں زارے کانفیڈنٹ ہم تھے کہ ہم نے کام کیا ہے ہم جیت جائیں گے لیکن ہمیں یہ یقین تو نہیں تھا کہ ہم سو فیصد جیتیں گے بھائی تو یہ نتائج جو تھے یہ آتے رہے جب آتے رہے تھے نتائج تو ظاہر ہے کہ ہم مطمئن تھے کہ آ رہے اس لیے ہمیں وہ نہیں کیوں ایک ایک کر کے یہ انکر ایک سیکر یہ بزرگ آدمی یہ بزرگ آدمی ہے یہ آپ کے پاس فارٹی فائیڈ پڑھے ہیں آپ کے محافظم یہ اعلان لگاتے ہیں کہ اس میں سے بہت سے فارٹی فائیڈ پڑھ پر پولی ایجنٹ کے دستخط نہیں ہے ان فرس اپر ہے پولی ایجنٹ یہ یہ لکھا ہے میں نہیں اور یہ اسی طرح ریلیٹنگ سوال یہ کہ اگر الیکشن کمیشن کا ری کانٹنگ کے لیے فیصلہ آجاتا ہے تو آپ کا چاندر دیکھیں پہلی میں آپ سے گزارش کروں کہ جب انتخابات ہوتے ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی گلتیاں بہت سامنے آتی ہیں آتی ہیں یہ نہیں ہوتا ہر الیکشن میں ہوتی ہے ہر الیکشن میں ہوتی ہے یہ کہنا کہ جی اس میں نہیں ہو سکتی آؤٹو کوئشن ابھی تک کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوتا جس کے اندر آپ کہیں کہ سو فیصد جس کو جہاں لکھنا ہوتا ہے اسی طرح لکھے گا مفتا صاحب ٹی وی پہ یہ بتاتے رہے کہ جی وہ میرے ووٹ جو تھے کسی اور پینڈڈر کے سامنے لکھ دیئے گئے ایک پولنگ اسٹیشن پر میں آپ کا بھی دکھا سکتا ہوں کہ دو پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پر ہمارے ووٹ کسی اور کے سامنے لکھ دیئے گئے ہمارے ووٹ تو یہ اگر وہ سمجھتے ہیں جی ان کے ساتھ جان بوجھ کے ہم نے کروایا ہے تو ہمارے ساتھ کس نے کروایا ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں کہیں پہ سائن پہلے صفحے پہ ہوتا ہے کہیں پہ پچاروں صفحے پہ کرتے ہیں کہیں پہ آخری صفحے پہ کو نہیں آئے گا کہیں پہ یہ ووٹ یہاں لکھ رہے ہوتے ہیں کہیں پہ یہاں لکھ دیتے ہیں کہیں پہ یہاں ٹوٹل دیتے ہیں کہیں پہ نہیں دیتے ہیں آخری پیش پہ دے دیتے ہیں ہر پرزائیڈنگ آفیسر اپنے حساب سے ساری چیزیں کرتا ہے لیکن دستخط کرنا انگوٹھے کا نشان لگانا یہ تقریباً جو ہمارے پاس پڑھے ہیں اس میں تو سپری ہیں ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا کہ یہ دو سو چھتر پہ ہوگا ہو سکتا ہے کسی میں مسنگ ہو لیکن اگر کہ یہ مسنگ ہے تو پھر الیکشن کمیشنل کے کانے اس کو چیک کر کے دیکھ لیں اگر اس پہ تسلیح ہو جائے کہ یہ نمبر آف ووٹس ٹھیک ہیں اور ایک چیز اور آپ بتاؤں میں کہ صرف جو بیلٹ پیپرز نکلتے ہیں ڈبے سے اس کی کاؤنٹنگ کافی ہی ہوتی ہے صبح جب پریزائیڈنگ آفیسر جاتا ہے جب ووٹنگ شروع کرتا ہے اس وقت بھی وہ جو بیلٹ پیپرز لائے ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی میں اتنے بیلٹ پیپرز لائے ہوں اور ان کے نمبرز یہ ہیں بکس کے اور ایجنٹس وہ لکھتے ہیں جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ جی میری پولنگ اسٹیشن پر مثال کے طور پر چار سو ووٹ پڑ گئے ہیں اور اگر ہزار لائے ہوگا تو بتاتا ہے کہ چھ سو بچ گئے ہیں اور جو پڑ گئے ہیں ان کے یہ نمبر تھے جو بچ گئے ہیں ان کے یہ نمبر ہیں پھر اس کا بھی ایک ریکارڈ بنتا ہے وہ ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن میں پریزائیڈنگ آفیس سے جمع کرواتا ہے تو پھر یہ ٹیلی کیے جاتے ہیں کہ جتنے ووٹ اسپولنگ اسٹیشن سے نکلے ہیں اور کتنے ووٹ اسپولنگ اسٹیشن سے واپس آئیں جو انیوزڈ ہیں تو وہ میچ کی جاتے ہیں تو یہ کانٹر چیک کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کرتا ہے ان کو خود بتائے گا باپسی صاحب یہ بتائیں کہ کلیاری بیپوس پارٹی کا گڑھے وہاں سے آپ کی پارٹی کا چیرمن آت جاتا ہے کارکان آپ کا بیپوس پارٹی کا گڑھے وہاں میں بیپوس پارٹی جن کے سطر کی جو سیڑ تھی وہاں سے آپ کا آج جاتا ہے تو یہاں پہ کمدور سرین کینیڈرٹ آپ کی بیپوس پارٹی کا یہ کی کون تھی کارکان دیگی آپ نے دکھائی کہ آپ کا کینیڈرٹ جن کیا اس پہ سوال آپ ہو رہی ہے کارکان دیگی نہیں سوال تو سب نے کیا آپ نے بھی کر دیا میں میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑنے جاتے ہیں اور صرف جنڈے لگاتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور پھر ہم لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں وڑ دیتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے آپ جائیں میں آپ سے گزارش کروں گا آپ جائیں اور میں اپنے ڈسٹرک پریزیڈن کو کہوں گا کہ آپ کو ریکارڈ دیں کہ پچھلے چھ سات آٹھ مہینوں میں اس حلقے سے کتنے لوگوں نے پاکستان پیپوس پارٹی میں شمولیت کی ہے آپ کو وہ ریکارڈ دیں کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں نے پیپوس پارٹی میں شمولیت کی ہے آپ کو یہ بتائے کہ جائی آئی کے کتنے لوگوں نے ہمارا کام کیا ہے این پی کے لوگوں نے ہمارا کام کیا ہے اور میں سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ نون لیگ کی اپنی نائلی مس مینجمنٹ آپ اس سے تو یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کارت کردی دکھائی کہ آپ کے ووٹ بڑھ گئے آپ نون لیگ سے یہ پوچھیں کہ پینتیس ہزار تمہارے دس ہزار جائی آئی کے تین چار ہزار این پی کے پچاس ہزار بنے نا پینتیس ہزار کہاں چلے گئے ووٹ کہیں نے کہیں تو گئے ہوں گے نا کچھ ان میں سے اگر پندرہ ان کو پڑے ہیں تو بھائی دو چار پانچ ہزار ہمیں بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے آپ میں نے جو آپ کو کہا نا کہ فارم فورٹی ایٹ دیکھیں آپ اس طرح یہ صرف باتیں کر کے اپنا ذہن مطمئن نہیں کر سکتے ہیں آپ فارم فورٹی ایٹ دیکھیں اور ایک ایک پولنگ اسٹیشن کو انیلائز کریں پچھلے نتائج کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پولنگ اسٹیشن پر پچھلی دفعہ ٹرینڈ کیا تھا اس دفعہ ٹرینڈ کیا بنائے اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں میں آپ کو جب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن کی بنیاد پر ایک کمیٹی بنائی وہاں لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ اس پولنگ اسٹیشن پر ووٹ لگانا ڈلوانا آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ووٹرز کو ایڈنٹیفائی کرو اپنے ووٹرز کو تلاش کرو ان سے ووٹ ڈلواؤ اتنی محنت اگر کسی نے کی ہو اور نے تو پھر آپ کہہ دیں کہ اپنے غلط کام کیا ہے لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میرے ووٹ سات ہزار ہیں اور میں یہ چاہوں کہ میں جیتنا چاہتا ہوں تو میں جا کے تو نہیں جیت ہوں گا میں کچھ تو کچھ ایفرٹس کروں گا کچھ کوششیں کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو بدترین معاشی پولیسی تھی مہنگائی کی وجہ سے بیروزگاری کی وجہ سے لوگوں کی بدحالی کی وجہ سے لوگوں سے ناراض تھے پی ایم ایل اینڈ میں اس وقت شہباز شریف نے الیکشن میں سالیا تھا وہ جنرل الیکشن تھے وہ مفتہ نہیں تھا اگر مفتہ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شہباز شریف سے بڑے لیڈر ہیں تو الگ باتیں وہ ہیں نہیں اسے بڑے لیڈر ہیں تو بہت چیزیں میٹر کرتی ہیں میں آپ کو ایک چیز تسلیت علا سکتا ہوں جتنہ آپ مجھے جانتے ہیں مجھے یقین ہے کہ میری بات کو مان بھی لیں گے اس الیکشن میں داندلی کوئی نہیں ہوئی ہے ہم نے مخالفوں کی نالائکیوں سے نائلیوں سے فائدہ اٹھایا ہے اپنی کوشش زیادہ کی ہے مینجمنٹ ہم نے اچھی کی ہے الیکشن اچھے طریقے سے رہا ہے بہت شکریہ دیکھیں یہ اتنے نالائک ہیں یہ اتنے ناہل ہیں کہ ماشاءاللہ جو سیٹیں اگر میں کروں داندلی سے بھی کسی کو مل جائے نا تو بندہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اگر ہارے بھی تو زریل ہو کر نہیں آرتا ہے یہ اتنے نالائک ہیں کہ جہاں سولہ ہزار ووٹ لیے تھے ملیر میں چھہ ہزار پہ آگئے یہاں پہنتیس ہزار سے یہ کوئی نو دس ہزار پہ آگئے ہیں تو بھائی یہ نالائک ہیں اپنی تلاش کرو ہماری داندلی کی بھی سمت جاؤ